گائز آج میں صبح صبح اپنے پاپا کی لکھی ہوئی ایک بک پڑھا رہا تھا میں نے اس میں ایک ڈیزرٹ آئیلینڈ کا میپ دیکھا تھا وہاں پر بابا نے لکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایشین ٹائم کے بہت ہی خطرنا خطرناک آئرن مین کے اور جائنٹ ٹائپ کے یا ہلک بسٹر کے سوٹ ملتے ہیں تو میں اسی آج ڈیزرٹ آئیلینڈ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور میرے حساب سے مجھو ملنا چیئے اور گائز فائنلی تین چار گھنٹے کے بعد پرتوی کے نہ جانے کس کونے پر مجھے یہ آئیلینڈ ملی گیا لیکن گائز یہاں پہ کیا کتنی بات سچ ہے کتنی جھوٹ یہ مجھے ابھی پتہ چل جائے گا ویسے میرے پاپا کبھی جھوٹ نہیں لکھیں گے وہ بہت جینئس تھے اس لیے مجھے جل سے ہل پتہ کرنا ہی ہوگا کہ یہاں پر کون سے آئیلینڈ پر وہ سارے سوٹس رکھے ہیں میں نے ابھی تک سارا چپا چپا چھان مارا مجھے کچھ ملا نہیں جاوے سے کام کرو پورے ایریا کو ریڈ جانا پر لے کری آپ میں سیٹلائٹ ویو سے چیک کرو جا اگر مجھے کئی بھی تھوڑے بہت حل چل دیکھی تو ہم مہین جاکے دیکھیں گے ایک منٹ گائز نیچے مجھے کچھ تو سینس ہو رہا ہے مجھے نیچے ابھی بدا چل جائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ایک منٹ یہاں پر کچھ تو بڑی ہوتا چھئے آرے باپری گائز یہاں پر تو ڈائنسوس کے کچھ خطرنک سکیلٹن پڑے ہیں اگر یہ اتنا پر آئ لینڈ ہے تو یہاں پر ضرور پابا نے جو بات لکھی ہیں وہ سچ ہوں گی کیونکہ پابا نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا پرانے زمانے کے گھر پرانے زمانی کی چیزیں پر ضرور کوئی سیولیزیشن ریکر گئی ہوگی پچھلے زمانے میں لیکن یہاں پر ان کے پاس اتنے ایڈوانس سوٹ ہوں گے بھی اور ایک منٹ یہ کیا تھا اور گائز ایک منٹ یہ تو سچ میں آئرن من کے سوٹ ہیں لیکن یہ میرے ڈیزائن والے سوٹ نہیں لگ رہے کیونکہ یہ ایلینز نے کسی اور سب بی تانے بنایا ہے اس لئے ان کے ڈیزائن ایلگ ہے اب میں کام کرتا ہوں ان سارے سوٹ کو یہاں سے لے کے جاتا ہوں لیکن فلال مجھے دو ملے ہیں پاکی کے سوٹ کہاں پر ہیں اگر دو ملے تو گائز اور بھی ہوں گے سب سے بہلے کام کرتے ہیں یہ والے سوٹ کو ہمیں یہاں سے نکال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی پریشانی ہو رام سے چلو ٹھیک ہے رام سے بس 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 ہمیں گرانا نہیں ہے رام سے جاوز ٹھیک ہے ارے یار کیا کروں اس کو کام پر کھڑا کرو یہاں کر چیئے کہاں پر ہیں وہ مجھے دکھ نہیں رہے میں ان کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کے بعد ہم بہت زیادہ ایڈوانس طریقے کے سٹرونگیسٹ آئرنمن بن جائیں گے وہ بھی ان دی ورلڈ تو یہاں پر گائز میں اور گھر میں سکیننگ کی ہے اور یہاں پر مجھے کچھ تو دکھا لیکن ایک منٹ ہیار کہاں پر ہیں ایک نٹ ادھر ساہید مجھے کچھ دکھ رہا ہے جلدی جلدی چاہتے ہیں اس والے روم میں چیک کریں کیا آرے بابرے سچ میں میری سکیننگ بلکل صحیح نکلی گائز یہاں پر مجھے گولڈین مل گیا جو کی یلو ٹائپ میں ہے ایک مجھے بلوش ٹائپ میں سوٹ مل گیا ہے دو اور آئرنمن کے نئے سوٹ لیکن کیا سچ میں آئرنمن کے سوٹ ہیں بھی ہے نہیں اس کو بھی ہم ٹیسٹ کریں گے فلال میں نے سارے سوٹس گائز ایک جگہ پر رکھ لوں گا اور اس کے بعد میں ان کو ایک ٹرک پر لوڈ کر کے اپنے لاؤسنٹوس لے کے جاؤں گا جو کہ یہاں پر سیف نہیں ہے اگر یہاں پر اتنے خطرناک سو سوٹ ہے ہو ستا ہے یہاں پر ایلینز بھی رہتے ہوں اور ان سے میں لڑائیں بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا میرے پاس زیادہ سمیں یہ ویسٹ کرنے کے لیے تو ٹھیکے گائز اب دیکھئے ہمارے چاروں سوٹ یہاں پہ چکے ہیں اب مجھے ان سارے سوٹس کو ٹرک میں لوڈ کر کے لے کے جانا ہوگا کیونکہ میں اپنے سوٹ کے تھرو ایک دو دیکھے جا سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے کام کرتا ہوں پہلے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی پاور سچ میں کام کرتی بھی ہے یا نہیں ارے بابرے ارے یہ تو کام کری نہیں رہی گائز میرے حساب سے آپ نے بھی شاید ویڈیو لائک نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کر رہی ہے جلدی سے ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب پھر ان میں پاور ضرور آ جائیں گی تو ٹھیک ہے گائز اب میرے حساب سے آپ نے لائک سبسکرائب کر دیا ہوگا میں ایک اور سوٹ پہن کر دیکھتا ہوں اور شاید یہ والا سوٹ کام کر جائے تو میں نے ارے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے دوستو یہ سوٹس میں پاور کیوں نہیں آ رہی ہے مجھے لگتا یہ ہزاروں سالوں سے یہاں پہ رکھے تھے ان کے اندر سے انرڈی گائب ہو چکی ہے مجھے ان کو ہیل اپ کرنا ہوگا اس کے لیے اب تو مجھے نے لائک سینٹوس لے کر ہی جانا پڑے گا گائز میں نے کنفرمیشن کے لیے ایک ایک سوٹ کو پہن لیا ہے اور ایک بھی سوٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے لیکن بیس بات تو یہ ایک بھی سوٹ پہ کوئی بھی پرانا جنک نہیں آیا سب کے سب اگرم نئے ہیں تو اس لیے بہت ہی اچھی چیزیں اب جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر گائز ہم ٹرک لے کے آتے ہیں تو گائز یہاں پر دیکھئے میں نے جاوز کے تھرو ایک ٹرک مانگایا بڑا سا تو چلو جلدی چلتے ہیں حالانکہ کچھ گھنٹے لگے اس کو مانگانے میں لیکن مل گیا اب جلدی جلدی چلتے ہیں اس سے پہلے کی کوئی اور مجھے پریشان کرے گائز پرولم تو یہ ہے مجھے اس ٹرک کو اپنے جیٹ کے تھرو یہاں سے اڑانا ہوگا کیونکہ یہاں پر آئی لینڈ ہے اور سموندر میں یہ ٹرک چل نہیں سکتا تو اس لیے میں جی سے لوڈ کر لیتا ہے کیونکہ سموندر کے کنارے پہ پہنچ کے ہم اپنے جیٹ کو بلا لیں گے تو ٹرک ہے ان سارے سوٹس کے ہاں پہ میں اٹیچ کر لیتا ہوں اور یہاں سے نکلنے کی ہم جلدی کوشش کردے ہیں بڑی یا گائز یہ کام مجھے کلے کرنا ہوگا میں نہیں چاہتا اس بار فرینکلین بین والوشیز میں سارے سوٹ میں نے یہاں پر آرام سے رکھ لیا اب جلدی جلدی چلتے ہیں یہ اکیا میں نے ہاں جلدی جلدی چلتے ہیں یہاں سے ٹرک ہے جاہ کو لوڈ کر کے یہاں سے لے جاؤں گا ٹرک ہے ہم بس نکلنے والا ہے مجھے کچھ گھنٹے میں لگیں گے ہم ملتے ہیں سیدھا بلا سینٹوس میں آہ گائز فائنالی مجھے چار گھنٹے لگ گے وہاں سے آنے میں حالہ کی کافی دور تھا اس لیے ٹائم لگ گیا لیکن ٹائم بالکل ورد تھا کیونکہ ہم اتنے کمال کے سوٹ جو مل گئے اب جلدی سے ان سارے سوٹس کو ہم ہیل اپ کرنے کے لیے انہیں انڈوں میں بدلنا ہوگا اس کے بعد یہ زیادہ دن نہیں صرف ایک دن کے اندر سارے کے سارے سوٹ بہتی اچھی طرح سے ہیل ہو جائیں گے پھر ہم ان کی پاور دوبارہ ٹیش کریں گے تو گائز یہاں پہ سارے سوٹ میں نے رکھوا دیا ہے اپنے جاوز سے تو ٹھیک ہے جاوز میں ابھی کہ ابھی ان سارے سوٹس کو انڈے میں بتانے جا رہا ہوں اس لیے سارے انگریڈینٹ اور کامپننٹس یہاں پہ ریڈی رکھو چلو گائز میں نے اپنا سوٹ اتار دیا ہے اب ارام سے گام کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ دیکھئے میں نے اس ماز اور ٹیش کریں گے اور پتہ کریں گے کونز سوٹ کتنی پاور رکھتا ہے تو یہاں پر دیکھئے چار انڈے بنے جو کی سٹون ایک ٹائپ لگ رہے ہیں بہت ہی کمال کا جاوز ایک کام کرو پورے سٹاک فینسن کو لوگ کر دو اور میں جا کے گوش ٹائم کے لیے آرام کر لیتا ہوں بہت نیند آنے لگی ہے گائز پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے نہیں سویا ہوں جلدی جلدی چلتا ہے آرام سے ٹھیک ہے اب میں جاں سے جا کے سو جاتا ہوں کافی لمبا دن تھا یار ورس تو پرام سے سویں گے اپنے سو فی پر سویں یا بیٹ پر کام کرتے ہیں سو فی پر سو جاتے ہیں مجھ سے تنظار بھی نہیں ہورا صبح کا آئیلز چلو یہی پر سوتا ہے مزہ ہی آ جائے گا گوڈ ڈائی ڈاو مجھے نہیں پتا ان میں کیا ہے لیکن ضرور کچھ سوپر پاوری ہوگی ایک کام کرتا ہوں ساری سورس کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جاتا ہوں بہت بڑیا چلو یہاں سے نکلتے ہیں کتنا باغل آدمی ہے سیکیوریٹی تک نہیں رکھتا اتنی مہنگی چیزیں رکھتا ہے اپنے سٹاک منزل میں گوڈ نائٹ گائز ایک منٹ ابھی تو گوڈ نائٹ بول آئی تھا گوڈ ماننگ بھی ہو گیا چلو بڑیا اب جلدی جلدی شاتے ہیں میری ماننگ تو میں امید کرتا ہوں ارے ایک منٹ یہ کیا میری ماننگ تو ابھی بگڑ گئی میرے انڈے کہاں گئے جاویز یہ جاویز کچھ بولتا نہیں ہے یار کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے نیچے جا کے دیکھتا ہوں ارے نہیں یہ تو صرف انا مارک ایڈی فائیو ہے پاکی کے جو نئے سوٹتے وہ کہاں چلے گئے اس فرین فرینکلین نہیں میرے سوٹ چھوڑائے ہوں گے اس کے علاوہ اور ہو بھی گون سکتا ہے ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتا ہے میری چیزیں چھوڑاتا ہے یہ نہیں کہ خود ترقی کرے فرینکلین تجھے بتاتا ہوں رک اس کی بینڈ بچاؤں گا میں چاہے سمو سے کھا لے ہو گائز مزا رہا ہے چاہے سمو سے کھا رہا ہے میری بھر کی چوری کر کے تیری تو یہ لے ارے مار کیو رہا ہے مجھے ارے باپ نے دوستو کیوں مار رہا ہے ہر دیا سے دماغ خراب کر ر جانے کتنی بار میرے گھر پر چوری کی ہے اس بار بھی تو ہی ہوگا کچھ بھی میں نے کونسی چوری کر دی دوستو یہ تو مجھے مار رہا ہے میری بات سن لے سٹاک میری بات سن لے آرام سے بات دے رہے ایسے کون بات کرتا ہے تو سن لے رہی تو میں پولیس کو بلاوں گا اچھا پولیس کو بلا کیا کرے گا وہ تو چھوڑا لے جائیں گے چھوڑ ہاں صحیح بول رہا ہے وہ تو تیری بات سن لیں گے نا امیر میں کام کرتا ہے کائز ہم یہاں سے بھاگی لی یہ تو ہماری بات سنے گا نہیں پاگل آدمی گئن کا یار بات سن لے میری چھوڑ ٹھیک ہے میرے حساب سے اگر تو اتنا رو رہا ہے تو ایک بار بات سن لینی چاہیے مجھے میں نے کونسا تیرا سوٹ چورایا جا کے چیک کر اپنے سیٹلائٹ ویو میں میں کچھ نہیں ہوں میں تو اپنا رام سے گھر پر تاس انچین کے ساتھ ایسی بات ہے تو پھر کس نے میرے سوٹ چورا ہے وہ چندہ تو مجھ پہ چھوڑ دے اس کو میں اپٹا لوں گا بس تو ایک کام کر مجھے ایک گرین س اوپر گن دے دے اور ہاں ڈیل ہے کہ تیرے جتنے بھی سوٹ ہیں ان میں سے آدھے سوٹ میں لوں گا کیا بات ہے ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور ڈیل پہلے سٹارٹ کر دی تنے چل ٹھیک ہے میرے چار سوٹ ہیں اس وقت سے دو تو لے لینا اور دو میں لے لوں گا کیا بات ہے گائز یہ تو بہت ہی کمال کی ڈیل مل گئی چلو اب نکلتے ہیں یہاں سے میں نے سنایا ریوینجر ہلک نے ٹونی سٹارک کے کچھ ایلین ٹائپ کے سوٹ چورا ہے اس لیے بہت بڑی گر بڑے بڑے بھائیہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں یہ بات کنفرم تو کل لیں کہ ریوینجر کے پاس انڈے ہیں بھی یا نہیں تو ایک کام کیجئے کال لگائیے اس کو پتا کیجئے ابھی کبھی بتایا گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتا ہوں دیوینجر ہم بتا جلدی میں نے سنایا تیرے پاس کچھ کامال کے انڈ ہے ہمیں چاہییے پتا کتنا بیسے ہو دیو گھر میں بھیجت نیو بھی لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بیلکل تو صحیح کہ چھوٹے بھائی ہاں دیکھا میرا شک بلکل صحیح تھا تو ٹھیک ہے ابھی کبھی نکلتے ہیں اس بار ہم کو اس کو پیسہ نہیں دیں گے ہم اس سے چھین لیں گے بلکل اس کو مار مار کے پیسہ نہیں دیں گے اور انڈا چھین لیں گے جلدی چلو آجا آجا جلدی آجا ہاؤ میرے دوستو ہاؤ اس بار بہت کمال کے انڈے ہیں کیونکہ اس دنیا کے نہیں ہیں وہ نئے آئیلینڈ کے ہیں نئے پلانٹ کے ایسی بات ہے تو یہ انڈیا میں چاہیے بلکل مجھے بھی چاہیے جلدی انڈا دیتا ہے پیسہ اپنی جیب میں پھر کے لائے ہوں بہت بہتا پیسہ ہے اسی بہت ہے لیکن اتنا سارا پیسہ تم اپنی جیبوں میں کس لائے سکتے ہو میرا چھوٹا بھائی مزا کر رہا ہے پیسہ ٹرک میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تم مجھ میں عملہ کیوں کر رہے ہو کیونکہ ہم تیری برینڈ بجائیں گے مارو اس کو پٹک پٹک کے مارو اس کو اس بار پیسہ نہیں دیں گے بھی اور اس کے انڈے چھین لیں گے تم لوگ دھوکے باچ کب سے ہو گئے جب سے تو ہم سے انڈے لے لے کر پیسے رکھنے لگا یہ لیکنی تو ہر بار تو ہم سے پیسے لے لیتا ہے اور وہ فرنگلین انڈے چھین لیتا ہے اور ہم برباد ہو گئے ہیں اس بار کیوں دیں ہم پیسہ کیا بات ہے ریونجر کی تو بین بجاتی اب ایک کام کریں بھائیہ لے جائیں کے کنڈا بلکل تب ایک ایک انڈا لے جاؤ وہ بھی فری میں آگے سے بھی انڈے ہم ہی رکھیں گے ایک بھی پیسہ کسی کو نہیں دیں گے مزا ہی آگیا ٹھیک ہے بہت ہی بالیا ڈی لے یہ تو چلو رہا نکلو صاحب بہت ہی بالکل سب سے پہلے میں لوں گا کون سنڈا لوں کنفیوز ہو رہا ہوں کنفیوز ہو رہا ہوں ایک کام کرتا ہوں رائٹ والا لیتا ہوں باقی کے تم جسروں لے نہیں ہے لے لو جلدی سے آرہا ہمیں بھی تو رکھو بھائی ہم بھی آ رہے ہیں سوپڑا گلگ جگہ نکل جاؤ رہی تو پریشانی ہو جائے گی سمجھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کام ہے بس آیا میں کچھ ٹھیک میں ارے آر کافی تھگیا ٹونی سٹارک میں نے تیرا پورا سٹارک منسل چھان لیا بھائی کچھ بھی نہیں ملا میرے سٹارک منسل میں کیا ڈھونڈ رہا تھا سی سیٹی فوٹیز جسے پتا چلتا کہ سر میں کس نے تیرے انڈے چھرایا ہے لیکن کچھ بتا ہی نہیں چلا اب تو مجھے گیس ہی کرنا پڑے گا ضرور ریڈ ہلک یا پھر ریوینجر ان میں سے کوئی ہوگا ہم سب سے پہلے ریڈ ہل کا انڈا ہے ریوینجر کیسے مارا پڑا ہے اے ریوینجر کیا بات ہے پتا تو نہیں انڈے چھرایا تھے اب کیا فائدہ انڈے تو میں نہیں چھرایا تھے لیکن وہ لوگ مجھ سے چھین کے لے گئے کیا اس کا مطلب گائز اس بار اس کا پوپٹ کر گئے وہ لوگ آرے گائز اس کا مطلب وہ جو چار سکورڈ ہے مطلب ایک سکورڈ ہے جس میں چار بند ہیں ریڈ ہلک ریڈ ڈیویل گوڈ ریڈ اور ساتھ ساتھ میں ٹو تھاؤزن نائنٹی نائن اس بار ریوینجر انڈے چھین کے لے گئے اور اس کو ایک بھی پیسہ نہیں دیا یہ تو گھڑ بڑ ہے اب ایک کام کرتے ہیں سیدھے ٹو تھاؤزن نائنٹی نائن کے ایڈے پر چلتے ہیں گائز یہاں پہ فائنلی میں آ چکا ہوں یہ رہا یہ ٹو تھاؤزن نائنٹی نائن کر رہا ہے میرے ساتھ سے ضرور ان کا آرڈر ملے ہوں گے الگ الگ جگہ جانے کے اسی لیے میں بیٹ کر رہا ہے یہاں پہ کسی کا تو میں کام کرتا ہوں گائز اس سوپر پائزنس گن سے اس کو پائزن کر دیتا ہوں میں تو پائزن مار دیتا ہوں اس کی رگ رگ میں اس کے بعد تو وہ خود ہی مر جائے گا یہ لے دیتا ہوں کیا ہی مارا گائز اب وہ اٹھنی پائے گا کیونکہ اس کی ساری شکتیاں انوزیبل ہو گئی ہیں اس کے لیے مزہ ہی آگیا اس کو پیٹ کر کے چلو گائز اب ایک کام کرتے ہیں یہ والا انڈہ سب سے پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا اصلی ہے نکلی چھوڑو خیر نکلی بھی ہوا تو کون سا کچھ ہو جائے گا جلدیس کو فوڑ لیتا ہوں کیونکہ مجھے چاہیے اس میں سے کمال کا سوٹ ارے واہ گائز اس میں تو بلو اس ٹیپ کئی آئرمن کا سوٹ نکل کے آیا ہے یہ کیسا سوٹ ہے یار یہ آئرمن کا ہے بھی ہے نہیں اس کو پہن کے دیکھتے ہیں گائز مجھے کچھ تو اورا فیل ہو رہا ہے کون ہے کس نے گولی چلا پہن لیا کس نے بے ہوش کس نے کر دیا ارے یاری دریتو واہ گائز کئی پاور ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا یہ لوگ اچھا ہوا مجھے یہی مل گئے اس کا مطلب ان کے انڈے بھی مجھے یہی مل جائیں گے کہیں جانے کی ضرورتی نہیں واہ میں نے لوگی بینڈ بجاتی اتنی آسانی چنی بچے ارے اس کا مطلب ہی مرے نہیں جا کر دیکھنا پڑے گا یاری بیٹا اب تو مرے گا تو موٹے ایک منٹ کہا گیا یہ لے کیسی لگی اب تو مر جا نہیں مروں گا رکھ تجھے پتا آتا ہوں ریڈے بھی آیا اٹھو یہاں سے اب تو تو بڑے گا بری طرح سے ابھی بھی نہیں مرہا کتنا پاہفل ہے یہ موٹا کتنا کھاتا ہے تو فائنلی گائز میں نے اس کی بینڈ بجاتی اب جلدی جاتے ہیں یہ لوگ ویراوس سے باہر نکلے اس کا مطلب ویراوس کے اندر دو انڈے ہونے چاہیے اس پار تو اتنی جلدی مجھے گائز تین انڈے مل گئے بس لاس والا انڈا بچا ہے جو کہ ہمارا انیمی پیارا دلارا مچھڑ ریڈ ہلک ہوگا لیکن اس سے پہلے میں انڈوں کو فورڈ لیتا ہے دیکھوں تو صحیح گائز اس میں کوئی اور کوئل سوٹ مل جائے اس کا یوز کر کے میں اس کو ریڈ ہلک کورا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے جلدی کام کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ گائز وہ انڈوں میں جو سوٹ تھے ابھی تک ہی لپ نہیں ہو پائے اس لئے میں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا اب گائز یہ دیکھئے یہاں پر یہ ریڈ ہلک ہے اور اس کا یوالا انڈ ہے بتا نہیں اس کے انڈے میں بھی سوٹ میں بھی پاور آئی ہوگی یا نہیں لیکن شکر روپی بات یہ ہے میرے پاس جو سوٹ ہے اس میں پاور ہے آرہ بڑے بھائیہ بھی تک آئے نہیں مجھے لینے آنے دے تیرے بڑے بھائیہ کے پاس میں تجھے پہنچا دیتا ہوں نا وہ نہیں آئے تو کیا ہی مارا گائز آرہ کون مار رہا ہے مجھے باتل ہے یہ تو کام پر گیا یہ 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 لے فائنلی گائز ایک اور مارتے ہیں یہ لے ایک اور اور یہ لے گائز یہ تو کام بو ہو گیا تکڑا والا چلو ایک اور ہو جائے فائنل مار اور یہ لے گائز لیزر سے بیچ میں کار دیا ارے مجھے تو پتا بیت نہیں تھا میری آنکھوں سے لیزر نکلتی ہے گائز یہ تو بہت ہی کمال کا سوٹ ہے کیونکہ باقی آئرمن کے سوٹ میں سے ہاتھوں سے لیزر نکلتی ہے لیکن اس میں سے کان میں سے مطبع آنکھ میں سے مزا ہی آ گیا چلو ٹھیک ہے گائز یہاں پر دیکھئے میں نے ریڈ ہلکی بینڈ بجا دی پتا نہیں کہا چلا گیا اب جلدی جلدی جاتا ہوں اور جا کر اس کا والا انڈا بھی فورڈتا ہے کہاں تھا وہ یہاں پر ویٹ کر رہا تھا اپنے بڑے بھائی کا یہ رہا گائز انڈا کام کرتے ہیں گائز ان انڈوں کو نہ فورڈ کر ہم سیدھر سٹاک کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ کئی نہ گئی ابھی میں ان کو ہیل ہونا ہے میرا والا بھی سوٹ ابھی کچھ گھلیچ کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو جلدی فورڈ لیا تھا اس لے جلدی جاتا ہوں سٹاک کے پاس رکھوں گا اور ایک دن بعد ان میں سے دو انڈے میں رکھوں گا اور دو سٹاک کے پاس رہیں گے تو فورڈ لوں گا سٹاک آجا فرنکلین آجا کیا بات ہے گائز میں سارے انڈے بھی لیا ہے اور سوٹ بھی یہ لے بھائی تین انڈے اور ایک سوٹ ہے کام کر اس میں سے دو انڈے تو رکھ لے ایک انڈا میں رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فیر ڈیل لیکن یہ صحیح نہیں ہے ایتنی بڑی ڈیل بھی نہیں تھی کہ تُو نے دو انڈے رکھ لیا تو بتائے کہ سوٹ کتنے روپے کا ہے کتنے روپے کا ہے کم سے کم ہنڈرین ملین کچھ بھی بہانے مد بھر تو ایسی بھی ہے تو ہونے دے اب تو میرے پاس ہو گیا مطلب میں بھی ملینر بن گیا میرے پاس دو ہنڈرین ملین ڈالر کی سوٹ ہے سپنوں میں بھی نہیں فرنکلین نکل یہاں سے کیا مطلب برے پر ایک منٹ یہ میرا سوٹ کھا گیا وہی تو پوائنٹ تھا تجھے کیا لگا میں اپنے سوٹ تجھے دے دوں گا یہ سارے سوٹ میرے کنٹرول میں اگر تُو چاہ کر بھی ان کو لینا چاہے گا تو میں اس کو آرام سے کنٹرول کر سکتا ہوں سمجھا میں انہی سے تری بینڈ پر جوا سکتا ہوں دیکھا گائز یہ لے گا ان سوٹ کو چلے کام کرتا ہوں اپنے سارے انڈے لے کے چلتا ہوں اور یہ والا سوٹ بھی بہت بڑیا اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو پلیز کومنٹ میں پارٹو لکھئے پارٹو میں واپس جرور آنگو ہے جلدی سے لکھ دو